ہمارے بیچ ہیں بھارتی باکتی جی جو محان کرانتی کاری بٹو کے شردت کی اکلوتی سنتان ہے تو آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں ویبھن مددوں پر تو آج ان سے کچھ سوالات جاننا چاہیں گے جس کے جواب یہ دیں گی جسے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا تو سب سے پہلا ہمارا سوال ہے آپ سے کہ بہت سارے کرانتی کاری فیڈا مومنٹ کے ہیروز پولیٹکس میں چلے گئے آپ کے پیتا جی بھی تھوڑے دن کے لیے ایمیل سی رہے اس کو آپ کس طرح سے لیتی ہیں پھر آپ کے پیتا جی نے وہ پچھوڑ دیا پھر وہ پولیٹکس میں انبالو نہیں رہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ایک سائیڈ کچھ لوگ پولیٹکس میں چلے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی منچ پر جا کر کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں دیش کے لیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ صحیح راستے پر کرتے ہیں صحیح کام کو کرتے ہیں تو کرنے میں کوئی دوش نہیں ہے کیونکہ کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ایک ڈائس چاہیے ایک منچ چلے اس کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ نے اس کے ساتھ کیا پوچھا کرانتی کاریوں کے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں وہ کر رہے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس میں جیسے آج کے ڈیٹ میں کرانتی کاریوں کو الگ الگ انداز میں یاد کیا جا رہا ہے کچھ لوگ انہیں جاتی اگت طور پر یاد کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جاتی کے اس لئے انہی گیرو بنایا جا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو تمام کرانتی کاریوں کو یاد کرتے ہیں تو اسی میں میں یہ پوچھنا آپ سے یہ میلا سوال یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں کرانتی کاریوں کو کس طرح سے یاد کیا آیا ہے جس طرح سے پولٹکس ہمارے ہاں گندی ہو جا رہی ہے ذات کے بنیاد میں ڈیٹ میں کرانتی کاری کسی جاتی دھرم ویشیش کے نہیں تھے پیٹا جی بھی کہا کرتے تھے کہ ہم کسی ریجن سے ویشیش چھتر سے ہیں مینگول سے ہیں مہاراشتر سے اس طرح کی بات نہیں ہے کرانتی کاری جو اس میں پوڑا بھارت برش ایک ساتھ اور بھارت ماں کے جنجیروں سے مکت کرانے کے لیے یہ لڑائی جڑی گئی تھی اس میں کوئی بھید بھائیو من میں نہیں تھا کہ کون کس جاتی کا ہے کس یہ کا ہے اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری مہلائیں بھی انگولڈ ہیں کسی ساری مہلائوں کے بھی یہ ملا ہے تو اس طرح سے پیٹا جی اس بات کو کرتے تھے دوراتے تھے اور اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ اس چیز کو کرانتی کاریوں کو جو ہم یاد کرتے ہیں یہ آگلے جنریشن تک پہنچاتے ہیں اس میں ان سب چیزوں کو اور پولیٹکس کو دور رکھنا چاہیے جو اتحاس ہے جو صحیح ہے اس چیز کو درشانا چاہیے اسے دیش ماجبود بنے گا یہ میرا ایک سوال اور یہ ہے پینشن کے معاملے میں کیونکہ بہت سارے کرانتی کاری تھے فریڈا مومنٹ کے ہیروز تھے جو جب ہندوستان آزاد ہوا تو انہیں سوطنتہ سنانی پینشن دیا گیا کیا آپ کے پیتا جی کو بھی پینشن ملا ابھی بھی ملتا ہے بہت لوگوں کو پیتا جی کو یہاں بیہار سرکار سے پیتا جی کو سو روپیا ہنڈرڈ روپیز سنکشن کیا تھا سنکشن کیا گیا تھا اور شروع شروع میں پنجاب سرکار کے طرف سے فائی ونڈرڈ روپیز ملتا تھا تو وہ سکسٹی فائی میں دیت کے ساتھ وہ قتم ہو گیا تو اس کے بعد میں ماں تو ٹیچر تھی آپ لوگوں کو پتا رہی ہے باتی پروسکوم میں ٹیچر تھی اور ہم نے بھی پڑھ لکھ کر کے ہی پروفیسر بنی ملتنیزہ کالیج میں رہی ملتنیزہ کالیج میں پیتا جیوں دوہزار سولہ میں یہ تو میں آپ نے اپنے پیتا جی سے میں لی کیا سیکھا کوئی ایک ایسی چیز جو سب سے زیادہ آپ کو انہوں نے جیسے پیتا جی سے بہت کچھ سیکھا جیسے دیکھئے میں نے پیتا جی سے سیکھا کہ ایک آگرطہ کے ساتھ کام کرنا چاہئے میں نے پیتا جی سے انساشن شکھا جیون نے اور اس کے بعد میں سیوہ بھاؤ دوسروں کو مدد کرنے کی اگر چھمتا مجھ میں ہے کہ ہم کسی کو کر سکتے ہیں تو اتنا بھر ہم جب دست جرور آج کی دیکھ میں نہیں کرتے ہیں اور پیاس سے بات کرنا ان سب چیزوں کو میں نے سمکلی سیٹی سے رہنا سادراندھ یہ سے اور ان چیزوں کو میں نے اپنے جو شکشی کا کی جیون میں نے نیروا کیا اس میں میں نے اپنے بچوں کو بھی کالیج میں سکھایا اور سب سے بڑی پرابتی آج کے دن میں ہے کہ میری سوڑنس جو ہوں ہمیں بہت پیار کرتی ہیں آج کے دن بھی یاد کرتے ہیں یہ آخری سوال ہمارے طرف سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک مہان کرانتی کاری بٹو کے مہان کرانتی بیر کی کتری ہوں اور بھغت سنگھ کے پریبار کے ساتھ بھی میں بہت نزدیک سے جڑی ہوئی ہوں اور میں نے شیش دنوں میں اللہ میڈیکل انسٹیٹوٹ میں بھغت سنگھ کی ماں کو دیکھا ان کے صرحانے پر بیٹھے کس طرح سے وہ باتسل اپنا بھغت سنگھ کی بیٹا جیسا تو ان کے مند میں بھی کوئی یہ نہیں تھا کیونکہ میرا پنا پتر نہیں ہے اس طرح کی بات کبھی نہیں آتی تھی تو ہم لوگ جتنے بھی کلانتی کاری ہیں ہم لوگ اپنے آپ کو سب وہ بیہار کئیے بھموئی کئیے مہارشتہ کئیے ہم پلک فیملی سے بھی ملے ہیں راجگروہ کے پریبار سے بھی ملے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک پریبار کے ساتھ سے بات سوگیہ بات سوگیہ